یہ دیکھیں یہ یہ توتے چڑیاں جی ہم نے رکھی ہوئی ہیں گھر ما شاء اللہ یہ کتنی خور صورت ہیں یہ دیکھیں یہ بھی گھر میں رکھی ہوئی ہیں یہ دوسری چڑیاں یہ تھوڑی سی بڑی ہیں توتہ چڑی ہم دسویں روزے کی افتیاری کرنے لگے ہیں یہ دستر خان لگ چکے ہیں ما شاء اللہ یہ سارے بچے بیٹھے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فاخرہ کا انہار ما شاء اللہ فیضان خان اس دفعہ مکمل روزے لے کر آ رہا ہے اتنی گرمی تھی کہ آج آج مجھے خود بہت روزہ لگے آج فیضان خان کا یہ مو دیکھیں کتنا ہے اور یہ سارے بچے بیٹھے ہیں اسلام علیکم جی میں ہاں سمیلالو دی تسی ویندے پر میرا یوٹیوب چینل برحان سمی ویلوگ میں اچھا کرنا تو سارے دوست ہوگے خیریت نالتے دعا گوہاں اللہ پاک دن سارا رکھے سلامت بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے سدہ حسدے رو وستے رو خوش رہو تے عباد رو ویلکم ٹو نیو ویلوگ دوستو میں اس وقت آدھے جانواراں دے وادے چھ مجھو دے گا دن سارے جانواری بھانا اے 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 گا جی دانیال خان ہاں بھی دانیال کی کہنے کی کار رہے ہیں کیا دانیال شرماریا جی دن جانوار سارے دکھانے گا جانوارا پچھے کھڑے گا جی اے اے سارے ڈوگی سکتا بھی آجی ایک ڈوگی اے سکتا بھی آجی دوسرے اے سکتا بھی آجی مارو مجھ مارو اے گا جی ترکی برڈ اور نالیں دکھڑا ہے بچھا باقی جانواری دھن دکھانے ہیں اے بہت کھڑیاں گیا جی بیڑا 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 پچھے کھڑے کھڑے جی اے سارے کٹے شٹے کھڑے جی باقی جانواری دھن دکھانے ہیں دیکھو جی ڈکے گی اے دو دچ ہو رہے ہیں جی اے بینسہ وغیرہ کھڑیاں اس تو بات افتاری بھی کرنی ہے کہ افتاری دہ ٹیم ہو رہے ہیں جانوار آگ کھڑے گئن سارے دن دن جانوار دکھا دیتے گئن خون چلنے آگئے ہیں اے افتاری بھی کرنی ہے یک افتاری دہ دہ دھنو ویلوگ بنا کے بکھاما گئے ڈانیل کی کھڑا ہے باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں دیکھو دوستو بڑی خوبصورت ہوا چلی بڑے ہی پیارا موسم ہے گا سورج گروہ بواندھا ٹیم ہویا کھڑا ہے گا بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہے گیا ترکی باڑی تھیلے کھڑا ہے اے ڈوگی جڑا ہے گا موتی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اے جی کتے جڑا ہے گا رکھوالی باستے اے بچھا کھڑا ہے گا بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہے گیا بڑے ہی پیارا موسم ہے گا آج بڑی زیادہ گرمی پیاری سی تچانک جڑا موسم تبدیل ہو گیا ہون جڑے گیا ماشاءاللہ بڑے ہی پیارا موسم ہو گیا اے کو ہوا چل رہی ہے بڑی خوبصورت اے جی کٹا جڑا ہے گیا دو دفیر ہے چیک کرو اے نوہن موسم ہے اوہنگی اوہی دوان دکھا مگے چوڑ اے نوہن کٹے نوہنگی لگیاں بنا نیتے اے کٹا جتا بن تے ہون جڑے گیا ایسی مجھ دی چوڑی کرنی اوہی دن دکھانے اے دیکھا دی پھر آجا مجھ کیل ہوندی پی اے جی کر رہی چوڑی باقی جانوار بکھریں ماشاءاللہ سارے پٹشوٹے کھا دی باقی جانوار اندی سارے اندی چوڑی ہوگی اے ہکمہ جی جڑی اگی رہ دی اندی چوڑی کر رہے اے ساڑیاں ڈککے گیا بہتخان چوڑی کر رہے اے یہ دیکھیں جی اے جلی چوڑی کر رہے ہیں اے دو دو چوڑی کر کے اندے بچ پا رہے ہیں ماشاءاللہ جی باقی اے جنو مکمل چوڑی نہیں کیتا مکمل چودے پہنو مکمل چوڑی ہو رہی ہے چوڑی کرن تو باہت سی جانا ہے افتاری کرن گھر واپس افتاری کریں گے افتاری بھی دن دکھاواں گے جانوار تو سی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چوڑی وغیرہ ہو رہے ہیں سارے اے ایک جڑی ہے گیا ہے اے دو چوڑی ہو رہی ہے بیکھو اے گائیں جڑی اگی ایسی چوڑی کر رہے ہیں باکی جانوار کے لیگن سارے دیچوڑی ہو چکی ہے ہوں نہ سی جا ماں گے واپس گھر گھر جا کے کرن گے افتاری اوہی دھانوں دکھا ماں گے ایک دو تین خیالال خیالہ ہوتا نا چون جاوے بچہ پارٹی چھے یہ دیکھیں جی بچہ پارٹی شروع ہے اور یہ جھلے دے رہے ہیں گھر میں گھر میں انہوں نے اپنا مول بنایا ہوئے خیارہ 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 تیرہ جوڑہ بچپن کی یادیں کیا بات ہیں بچپن کے دن بہت اچھے تھے اے دوستو دیکھو پودے لائے ہیں گھر چھے کنی خوبصورت ہے گھر اے گلاب دے پھولے کیا بات ہے سوو سوو نہ خشبول ہوتے ویسے دماغ فریش ہو جاندہ ہے ما شاء اللہ کافی سارے پودے لگائے ہیں گھر چھے آپ اسی دیکھ سکتے ہو آج بہار آئیے یہ پودے آتی کیونکہ موسم بڑا خوبصورت ہے اے دسی چیک کر تک دے ہو خوبصورت موسم ہے آج بہت زیادہ گرمی سی بڑا روزہ لگیا ہے ہن جا کے اچانک موسم یا قدام بدل گیا بڑا ہی خوبصورت موسم ہو گیا ہے اے تسی دیکھ سکتے ہیں سارے پودے گھر چلائے الحمدللہ یا قدام موسم بدل ہے چیک کرو تسی موسم پہلے موسم بہت آج ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی سی آج یا قدام دیکھو تسی موسم بڑا خوبصورت ہو گیا کہ اے میں لگ رہا ہے جو میں بہار آگئی ہے کہ پودے بھی دیکھو تو کتنے خوبصورت لگ رہا ہے ہوا چال رہی ہے خوبصورت تاریدہ ٹیم ہو رہے ہیں چیک کرو کنے خوبصورت پودے ہیں گے غلاب دے پھل تک سارے گھرچے لگائیں ہوا چال رہی ہے ہوا دی بہت تو بہت ہی موسم تبدیل ہو گیا ہے بڑا مزیدار اے میں لگ رہا ہے جو میں روزہ رکھے ہی نہیں گا دن دے دو بجے تو بہت زیادہ ٹیمپریچر سی بہت زیادہ جڑے گیا ہے روزہ بھی لگیا ہے آج روزہ نے مکمل ہدیہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے نال ہی جڑے گیا سبر دیتا ہے کہ موسم بڑے ہی خوبصورت ہو گیا چیک کر سکتے ہو دیکھیں جی یہ جو پودے ہے یہ شتوت کا پودے ہے یہ دانیل خان کھڑا ہے یہ شتوتیوں لگی ہوئی ہیں ساتھ بہت ہی خوبصورت پودے ہیں یہ چھوٹا سا لگا ہے تو ابھی سے یہ پھل لے رہا ہے اب شتوتیاں لگ رہی ہیں یہ آپ دیکھیں اس کو اور یہ پودے تمام جو ہیں کھڑے ہیں کافی سارے پودے لگے ہیں یہ عام کا درخت ہے یہ دیکھیں یہ یہ توتے چڑیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں گھر ما شا اللہ یہ کتنی خوبصورت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کریں سر کیسی خوبصورت یہ چڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں ہم نے توتے چڑیاں یہ دیکھیں جی یہ ایک نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور یہ کھیل رہی ہیں یہ چڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں ہم نے یہ دیکھیں یہ بھی گھر میں رکھی ہوئی ہیں یہ دوسری چڑیاں یہ تھوڑی سی بڑی ہیں توتا چڑی سیلین چڑیاں یہ جو یہ بھی رکھی ہوئی ہیں ہم نے گھر میں اور یہ مروض کے اس کو بھی یہ دیکھیں مروض لگ رہے ہیں ابھی سے پھل لے رہا ہے اور یہ غلاب کے پھول ہے اور یہ انار کا درخت ہے اب اس کو پھل نہیں لگا تو یہ غلاب کے پھول ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پودے ہم نے گھر میں لگائے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہے علو بخارے کا کون سا درخت لگا ہے وہ طبی اس کے اوپر طبی بہار نہیں آئی نا یہ علو بخارے کا پودے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے گھر میں نرسری بنائی ہوئی ہے اور رات کو یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں ہوا جب چلتی ہے تو بہت ہی نظارہ ہوتا ہے یہ کون سا درخت ہے یہ کس کا پود ہے آڑو کا یہ دیکھیں دوستو یہ آڑو کا ہے یہ غلاب کے ساتھ باندھا ہوئے ابھی چھوٹے ہیں نا تو کوئی اس کی یہ شاخیں ٹوڑنا جائیں ہوا چلتی ہے تو یہ آڑو کا بھی درخت ہے اور ایک یہ بھی مروض کا درخت لگایا ہوئے درخت اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت لگائے ہیں اس کو دیکھیں یہ کتنا بڑا مروض لگا ہوئے چیک کریں ماشاءاللہ ابھی یہ پھل لے رہے ہیں ابھی نئے درخت لگائے ہیں تمام ایک کیاری بنائی ہے نرسری گھر میں لگائی ہوئے ماشاءاللہ بہت زیادہ پودے لگائے ہیں اللہ کا شکر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا گھر ہے اور کف سر درخت لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جانوار ادھر رکھے ہوئے ہم نے ساتھ اور یہ گھر ریش کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے ریش بھی ساتھ رکھی ہوئے ہیں اور یہ پودے ادھر اس لیے لگائے ہیں کہ ایک درخت جو انا پھال دار ہے پھال کھاتا رہتا ہے بندہ اپنے گھر کے اور دوسرا جانواروں کے لیے سایا بھی ہو جاتا ہے مطلب چھانکا بھی اندرام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کافی سارے ہم نے پودے لگائے ہوئے ہیں دیکھیں یہ بچے اب اس طے پہ لگا رہے ہیں یہ کپڑا لگایا ہوئے ہیں اور یہ اس پہ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں اب ان کا ٹائم آ رہے آگے گرمی آ رہی ہے پھر اڑائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کپڑا لگایا ہوئے ہیں دو دو جڑے گیا دانے الکھانے چکیا ہوئے ہیں دو دسی لیکن جا رہے ہیں واپس گھر رہے ہیں انہیں جا کے کرنی ہے افتاری افتاری تو ہوں گے دو دو جڑے گیا چوائی کر لی ہے سارے جانواراں نے چوائی ہو گئی ہے کہ موسم بڑا رومنٹک بنا ہوئے ہیں ہونے سے جا کے کراں گے افتاری افتاری تو بہت جڑے گیا دانوں مزید بھی لوگ بنا کے بخاما گئے بچے آنڈے لونے بغیرہ جڑے گیا وہ بھی آئی دو اندی خاما گئے دیکھوہ دانے الکھان جڑے گیا دو دل آ کے آ رہے ہیں تو جی دوستو الحمدللہ آج ہم دس میں روزے کی افتیاری کرنے لگے ہیں یہ دسترخان لگ چک ہے ماشاءاللہ یہ سارے بچے بیٹھے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فاخرہ کھان اور ماشاءاللہ فیضان خان اس دفعہ مکمل روزے لے کر آ رہا ہے اتنی گرمی تھی آج آج مجھے خود بہت جو ہے نا روزہ لگے آج فیضان خان کا یہ مو دیکھیں کتنا جو ہے نا آج اور یہ سارے بچے بیٹھے ہیں دانیال خان نے بھی دانیال خان نے بھی روزہ رکھے ہیں اور آج یہ ہمارا کی گرحان خان بھی روزہ افتار کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ آیان خان بھی ہیں انہوں نے بھی دو روزے رکھے ہیں اور فاخرہ خان نے بھی ایک روزہ رکھے ہیں اور ماشاءاللہ فیضان اس دفعہ تمام روزے رکھ رہا ہے اور یہ آپ کو ہمارا دستر خان نظر آ رہا ہے ہم افتاری کر رہے ہیں اب ہم مانگنے لگے ہیں دعا کیونکہ تقیبن پانچ ملٹ رہ گئے ہیں تو چلو بھی بچوں دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد علی محمد و مبارک وسلم اللہم انی لکا سمت وابی کا آمانت و علی کا ترکالت و علی رزقی کا افتارت اے اللہ ہم نے تیرے لئے روزہ رکھا اور یہ تیرے دیوے رزق سے ہم اشتہار کر رہے ہیں ہمیں مزید امت اور طاقت عطا فرما یہ مکمل ہمارے دستر خان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تمام جو ہے نشے مجود ہیں الحمدللہ آج ہم افتاری کرنے لگے ہیں اور یہ جو ہے دیکھیں برحان خان بھی بہت خوش ہے آج اور یہ چاہتا ہے کہ میں پکوڑے دے لوں ہے یہ پکوڑوں والا جو نا ملزم والی جو ٹک ٹک ٹاک چل رہی ہے یہ وہی ہے کیا ہے پکوڑے لینے ہیں میرے بیٹے ہیں اچھا بھائی کو کھڑا رہے ہیں اور ابھی روڑے کا ٹائم بھی ہوا تم ابھی سکتہار کر رہے ہیں دوستو اس کے بعد ہم افتاری کرنے کے بعد نماز ادا کریں گے نماز ادا کرنے کے بعد برحان خان کے خالو جو ہے آیا ہے کراچی سے وہ لے کر آیا ہے کھلانے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اسی ویلوگ میں ویلوگ بہت ہی مزیک ہے اور کومٹس باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایک ویلوگ آپ کو کیسا لگا ویلوگ دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرورت ہی جئے گا اور اگر چینل پر نا ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے بھی اور بیل آئیکن کو بھی آنکارنے تاکہ نیا آنے والا ویلوگ بھی آپ کو تو آسانی سے مل سکے یہ ہمارا دسترخان ہے یہ بڑے بھائی بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں افتاری کرنے لگے ہیں اب ہم ماشاءاللہ ٹائم ہو چکے افتاری کا تو یہ ہمارا دسترخان تھا دوستو یہ روزہ افتار ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم کرنے لگے ہیں اب روزہ افتار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن چلو بھی فاقرہ خان آپ افتار کالو روزہ دعا آپ کی مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ جی یہ روزہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ہم روزہ افتار کر رہے ہیں اور یہ دانیال اور برہان اور یہ دیکھے ہیں یان خان بھی بیٹھا ہے اور آج بہت روزہ لگا ہوا تھا فرزان خان کو اور یہ فاقرہ خان ہے یہ کیا کر رہے ہیں کھل رہے ہیں کھلو کھلو یہ دیکھے جی برہان خان کے آج نئے کھلونے آئے ہیں اس کا خالو لے کر آیا ہے اور برہان خان اب اپنے بھائی کے ساتھ کھل رہے ہیں برہان خان یار یہ مجھے بھی دیکھے دو ایک کھلونا مجھے بھی دیکھے دو نہیں دینا یہ کیا بڑھا ہوئے اور فتبال بھی لے کر رہے ہیں برہان یہ کیا ہے برہان یہ کیا ہے یہ بول ہے دیدو بابا کا دیدو آئی کا دی نہیں ہے دو دو بول رکھی ہوئی ہیں برہان خان نے بھائی یہ دیکھے جی برہان خان کے آج نئے کھلونے آئے ہیں اور برہان خان آج بہت خوش ہے چھا بھی کر دو برہان چھا بھی کر دو چھکا یہ چیز آئی تیراکھو آئی چھکا لگ گیا یہ دیکھو آئی تیری خیر آئی تیری خیر چھکا لگ گیا برہان خان بہت چھکے لگا رہے ہیں بھائی خیال سے گر نہ جانا برہان کھڑاو گے لگاو گے چھکا یہ چیز آئی تیری خیر گر گیا گر گیا گر گیا آئی تیراکھو بڑی یادی دعا خان اور دعا خان کے بھی یہ کھلونے آئے ہیں آج ہیں دعا خان بھی اپی ہے دعا کیا کر رہی میری پیاری بیٹی یہ دیکھو یہ پیاری گوڑیا ہے اور یہ دعا خان کی گوڑیا بھی آئی ہے اور یہ کھلونے ہیں دعا خان بھی بہت اپی ہے بہت اپی ہے ہے دعا گھر بہت ہفی ہے یہ دیکھو یہ اتنے جاری کلونے اور یہ گندہ بحیم کر بھرہاں خان میں وہ دیکھو آپی کے شارasing لونے ہے آپی بھی خوش ہے اور یہ کرو خوش ہے یہ کرو خوش ہے اور آپی بھی خوش ہے یعنے والد توڑ دیو ہے عنا پیل کو چھکا لڑا نا سکر لگانا رہا مو بیل کو چکا نہیں لگانا بول کو لگانا بیٹا ایتھے رکھے ایتھے رکھے چکا لگ داری بران دوں یہ دیکھے بران خان